جناب اکمل سرگالہ صاحب مولدکی کے عیدہ علاقہ کیڑے عیدی برادری کیڑی ہے کیا کوئی چودری نہ سپارش کیتی ہے عیدی اس بچے نوں عیدے اپنی مہارت اور صلاحیت دیوتے ہمیشہ کوشش کیتی ہے کہ جتنی عیدی مدد کیتی جا سکے میں کرا اگرچہ عیدہ میرے ہلکے نال کوئی تعلق کی لیکن یہ نانوال کی تردیدہ بیٹا ہے اسی طرح میرے دوستوں میں آج تقریباً تیتیس سال بعد اس تردیدے اتیو دوبارہ واپس آئے میں انیس سو نویچ پہلا الیکشن جنہا لڑیا وہ شکرگرد تحصیل دی تردیدے لڑیا لیکن اس وقت شکرگرد تھی تردیدے میری آواز نہیں سنی کوئی ناروال نے نہیں سی جاندہ شکرگردہ پھر بھی نہ پاکستان چلدہ سی اور میں نے اکثر لوکہ نے ادھو کیا کہ یا تسی کے میں ظلہ بن گئے ہو تو اڈے ناروال میں اندر کے نہ کوئی چاجدہ کالج ہے نہ کوئی اسپتال ہے نہ تو اڈی کچھری ہے نہ تو اڈے شہردہ کوئی موہ ہے نہ کوئی متھا ہے تو انہوں کینے ظلہ بنا دیتا ہے کیونکہ بڑی ڈاڈی سفارش ہی تسی لگائی ہے جدہ نال ظلہ بن گئے ہو میرے دوستوں آج ہوئی لوگ جو اے میں نے مار دے سنگے تسی ظلہ کے میں بنے ہو جدہوں ناروال آتے ہیں تے پوچھ دیں کہ یار ایک گل دس کہ ناروال میں چکڑا جن پھیرے ہے کہ تُسی ساڑھے ظلیانوں بھی پیچھے چھاڑ گئے اور اگے نکل گئے ہو آج اسے ناروال دے اندر جتے کوئی چاجدہ کالج نہیں سی تین یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں جن آج سات ہزار تو زیادہ غریبان دے بیٹے اور بیٹیاں تعلیم حاصل کر کے اپنی مستقبل تبدیل کر رہے ہیں میرے دوستو میری سیاست دے اندر ترقی ناراض میری دولت نہیں میں کسے جاگیردار دا بیٹا نہیں ہے میں کسے سرمایہ دار دا بیٹا نہیں ہے میرے دادا میرے والد اور میری زندگی دے اندر کامیابی اللہ تعالیٰ دی مہربانی کو بعد ساڑھی تعلیم ہے اور میں جو تو منتخب ہویا کہ میں اس دن سوچیا کہ جس طرح تعلیم نے میں نو زندگی کامیاب کیتا ہے میرے کولوں ضرور حساب لیتا جائے گا کہ تیرے علاقے دے جڑے غریب لوگ ساڑا اونا دے بچیاں نو تعلیم دے نال طاقتور کرنے لئے تونکی کیتا ہے چونکہ دنیا دے اندر غریبی ختم کرنے دا صرف ایک کوئی فارمولا ہے کہ غریب دے بیٹے اور بیٹینوں اچھی تعلیم دے ہو تعلیم غریبی دی زنجیر کٹ دے اس مشن دے نال میں اپنے حلقے دے اندر ٹائیسو تو زیادہ نماز سکول بنایا جدہ ستر فیصد سکول بچ گانے ساتھ آج الحمدللہ میرے نارو والدے حلقے چھار یونین کاؤنسل دے اندر دو دو تین تین آئی سکول میں لا تعداد بیڈل سکول میں اور کوئی ایسی بچی جو تعلیم حاصل کرنا چاندی ہے اس کر کے تعلیم تو محروم نہیں کہ اوڈے قریب کوئی بیڈل سکول یا آئی سکول نہیں ہے اور اوڈہ نتیجہ کی ہے کہ نارو والد یونیورسٹی جگر سات ہزار بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں انہیں پانچ ہزار بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یہ وہ بچیاں نے کہ جو ہزار ہزار نمبر ایف ایس ایچ یا باروی ایچ لے کے کار بیٹسنے کے مجبور ہو جاندی ہیں ساتھ چونکہ انہیں دے ماں باپ انہوں نے یونیورسٹی دیاں بساں زفر وال بھی جاندی ہیں شگر گڑ بھی جاندی ہیں انہوں نے پڑھنا تو لے کے یونیورسٹی لے کے شامی اپنے کار چھٹ کے جاندی ہیں اور عزت نالو ساتھیاں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اے انقلاب ہے کہ جیدی اسی بنیاد رکھی ہے آج الحمدللہ ساڑھا ڈسٹرٹ ہسپتال جڑا نارو والدہ ہے پنجاب دے اندر نمبر ون ڈسٹرٹ ہسپتال ہے نارو والدے اندر کینسر دا وہ تشخیصی سیکٹر ہے جو شاید پاکستان میں چھے یا ست شہرہ چھوڑے گا اسی طرح ہور بے شمار سہولتان لوکانوں اسی دیتی ہیں اور عوضہ نتیجہ ہے کہ تُسی سب اتھے تک آنے لئے نارو والدوں ہو کے گزر دے ہو اور اپنے دل نہ دسو کہ کیا تُسی پچھلے پندرہ سالہ جنارو والد تبدیل ہونا دیکھیا ہے کہ نہیں دیکھیا ہے کہ یہ بھی دسو کہ کیا پچھلے پندرہ سالہ جنارو والدہ تبدیل ہویا ہے کہ نہیں ہویا ہے نہیں ہویا کیوں نہیں ہویا میرے دوستو تُسی زمیدار ہو زمیدار دی وائدہ سب تو بڑا فیصلہ اے ہوتا ہے کہ اُکیڑا بھی اپنے کھیت دے اندر لارے ہے جے اُو چھنگا بھی لگائے گا تیہ اُنہوں اچھا چاہر ملے گا جے مارا بیج لگائے گا تیہ مارا چاہر ملے گا بی دوڑا طاقتور ہوئے کہ گوٹی دی اور خات دی کسر بھی لگ جائے کہ وہ بی چاہر دے جانتا ہے کہ جے مارا بی لاؤگے اُنہوں جنہی مرضی گوٹی کروگے جنہی مرضی خات پاؤگے وہ بی قدے چاہر نہیں دے سکتا توڑی خات بھی جائے جائے گی اور محنت بھی جائے جائے گی کہ تُسی لوگ اتھے پچھلے سٹھ سالہ دو جڑے بیج لگا رہے ہو جے اُنہوں نے چاہر نہیں دیتا کہ جے دوبارہ اُنہ بیجا انہوں تو اسی لگاؤ گیا کہ کون مجرم ہوئے گا کدھا قصور ہوئے گا اُنہوں کا دھا قصور نہیں ہے جو تو اُنہوں قانیہ سنا کے لطیفے سنا کے ووٹ لائے جانتے ہیں قصور تو اٹھا ہوئے گا کہ تُسی ہوئی بھی بار بار علام نہیں ہو کہ جنہیں بارج پتا ہے کہ انہیں سٹھ سال دنہ تر کوئی چاہر نہیں دیتا کہ انہوں نے آگے بھی کوئی چاہر نہیں دے گا تو میرے دوستوں جنہوں اپنی کھیتی لگان دے ہونا ہر پاسے پوچھتے ہو یار کڑی نمی بریٹی آئی ہے کڑا چنگہ بھی آیا کوئی دستہ ہو ناروال فلانا بھی بڑا چنگہ ہو چاہر چنگہ ہے تو دوڑ کے جا کے وہ بھی لے کے لگاؤ گے کہ نہیں لگاؤ گے کہ میرے دوستوں تو ہڈے کول بھی آج جو ناروال دا بھی آیا کھڑا ہے کہ اپنی ترتیج بھی بدل لو شرافت دا بیج لگاؤ ترقی دا بیج لگاؤ امن دا بیج لگاؤ انشاءاللہ یہ ترتی بھی ترقی کرے گی لیکن اگر تسی فیرو نا بیجا نو دوبارہ بیجیا کہ جنہ نے سٹھ سال تو ہڈے کولو ووٹ لے کے صرف اس علاقے دے اندر تھانہ کے چاری کیتا ہے لوگ کانو قتلان دے ہوتے لگایا ہے لوگ کانو لڑائی چگڑے دے لگایا ہے تاکہ کوئی سانو سوال نہ پوچھے آج جو لوگ الیکشن گرڈائیں نے چودری انوار صاحب دے مقابلے میں چھے اسی کیوں انہوں ٹکٹ نہیں دیتا اس لئے فارٹی نے ٹکٹ نہیں دیتا کہ جنہ انہوں نے اقتار کردگی دیکھی سفر جمع سفر برابر سفر انہوں نے کول صرف لطیفے نے میں نے یاد ہے میں جنہوں پہلی دفعہ الیکشن لڑیا لوگ کانو کیا ہو جی بڑا نوہ فارمولا کڑے ہے ہو جی ٹیڈی بکری آ رہی ہیں تاکہ شکر گڑ دے اندر کارکہ ٹیڈی بکری انہوں نے بند نہیں ہے میں آکے دور بھی لے کے دیکھا کسے ٹیڈی بکری نظر آ جائے کسے نظر نہیں آئی پھر کچھ عرصہ گزریا ہو جی نوہ فارمولا کڑے ہے ہون جی وہ کٹے کٹی بند رہے ہیں لوگ کانو دے اندر پھر میں آگے پوچھئے میں آگے جی کتے ہیں کٹا کٹی وہ کتے نظر نہیں آیا پھر اگلا الیکشن آیا کہ نوہ فارمولا وہ جی ان شاید تے کڑے سی لے کے ہیں وہ لوگ کانو بند رہے ہیں اور ابت ہتم ہو جائے گی میں کہے یار کتے نے بیکی اسی بھی جا کے دیکھئے کتے کو نظر نہیں آیا پھر اگلا الیکشن آیا وہ جی ان سولر پینل کر کر لگا دینے ہیں میں کہ ابھی شکر کرتے لگ دے ہر جگہ سولر وہ لگیا ہے میں کہا پینل چھتا تھے میں آنکہ ہر جگہ چھات دیکھی کہتے نظر نہیں آیا ہر دفعہ الیکشن دے اندر ایک نوہی کانی لے کے آنے نے نوے چھوٹکلے سنا دے نے کہتے کوئی پریشر پکر شو شو کرتا ہے کوئی شو شو کرتا ہے بھئی یہ شو 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 بھی گال نہ کرو اے دسوں کے غریبان دے بچیاں دی تعلیم لے کی کیتا ہے اے دسوں لوگان دی سیت لے کی کیتا ہے اے دسوں لوگان دے کچھے رہا پکے کرنے لے کی کیتا ہے ساٹھ سال تو اسی حکمران رہے ہو اس تحصیل دے ہوتے ہیں میں آج اگر تو ہڑے سامنے کھڑا ہیں اللہ تعالیٰ تو ڈر کے اللہ دی میربانی نال داؤںوں دس رہے ہیں کہ آؤ آکے نارو والدنال مقابلہ کرو کہ کیا نارو والدنال اگر بدلے ہے ایسا مطلب ہے کہ اگر کوئی نمائندے دیانتداری نال اپنا کم کرندے علاقے دی تقدیر بدلی جا سکتی ہے لیکن اگر نمائندے لوگانوں اندارو کلمیں پڑھ کے نہیں سنائے کہ لوگانوں کے مذہبی جذبات تو فائدہ اٹھاؤ میں لوگانوں ہمیشہ اپنی کارکردگی دسی ہے کہ لوگوں میں اے کیتا ہے جے ٹھیک کیتا ہے تو میں نو ووٹ دے ہو جے میں نہیں ٹھیک کیتا تھا بشک میں نو ووٹ نہ دے ہو اس لئے ہی کہ ووٹ بہت بڑی امانت ہے یہ ایسی شئے نہیں ہے کہ جنہوں سٹ دے ہو تسی کیسے تڑے دے نہ دے ہوتے کیسے برادری دے نہ دے ہوتے کسی خوف دے نہ دے ہوتے نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا دے میدان دے اندر اپنی جان قربان کر دی تھی اپنا خاندان قربان کر دی تا اپنا ووٹ غلط چھا تھا نہیں جان دی تا کسی انہوں نے وہ ووٹ مگرے سی انہوں تھا انہوں نے کہا تُو حق دار نہیں انہوں نے اپنی گردن کٹا کے اپنے کنبے دی قربانی دے کے اپنے ووٹ دی عفادت کھا دی ہے یہ اتنی بڑی امانت ہے تو جی ایسی انہوں تڑھے ہیں دے نہ دے سٹ دے ہی ہے لالت جو دے سٹ دے ہی ہے کسی خوف دے دے سٹ دے ہی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نوازیں نے تے اپنی گردن کٹا لی سی کہ تُو سی کے در سٹے آئے ہو اپنا ووٹ تو میرے دوستو ہوش کرو بدلو اپنی قسمت بدلو اپنا علاقہ بدلو پرانی سوچ اور اے نمائندے جیڑے اسی تو انہوں نے دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اے دیانت دنال سچائی دنال توڑی خدمت کرنے ہیں اور انشاءاللہ تُوڑی حالت بدلے گی اور اس لئے میں آیا ہے توڑے کو میں الیکشن اپنے ہلکے دا چھٹ کے کیوں آیا ہے کہ اگر ایک علاقہ ترقی کر جائے باقی پیچھے رہ جائیں تو پھر ہمسائدہ بھی دے آکے نا تو سی آپ بہت ترقی کر جائوں توڑا ہمسائدہ پیچھے رہ جائیں تو بھی تو انہوں جواب دینا پہے گا تو میں توڑنوں ہمسائدہ سمجھ کے آواز دینا ہے کسی چاہتے ہیں کہ تُو سی بھی ساڑھے نال چلو جس طرح ناروبال ترقی کر رہے ہیں شکرگڑ اور زفروال بھی اس طرح ترقی کریں اور ایک پرانے لوکانو مسترد کرو کہ جینا نے پجا پجا سٹھ 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 سال گھوٹ لائن ہے وہ آن وہ کہنا کہ قصے نہ سناؤ سانو لطیفے نہ سناؤ سانو جھگدہ نہ سناؤ سانو صرف ایک گلدہ جواب دیو کہ تُو سی سٹھ سٹھ سال سیاست کیتی ہے کوئی سانو نشانی دست لے کہ کتھیں تو ہڑی نشانی تلاش کری ہے تُو سی ساڑھے بچیاں لہی کی کیتا ہے تُو سی تعلیم لہی کی کیتا ہے تُو سی صحت لہی کی کیتا ہے جی تو ہڑے پلے کوئی شاہ ہے کہ سانو سنا دے ہو کہانیاں نہ سنانا اونہ دا کام صرف کہانی سنانا کہانیاں سنا سنا آکے لوکانو ہون لوگ جاگ گئے ہیں اسی آکے لوکانو شعور دیتا ہے اسی لوکانو کیا سوال کرو انہوں پوچھو کہ جناب کتھیں سو تے کی کیتا ہے یہ دو سوال ضرور پوچھنا کہ پانچ سال ووٹ لے کے کتھیں سو ہون آگے ہو کتھیں سو کہ پھر کی کر کے آئے ہو کی تا کی ہے ساڑھے لے تے جی انا دو سوالا دے جواب نہیں کہ تُسی ساڑھے ووٹ دے حق دار نہیں پاکستان زندہ بہت